کیپٹن سفتر صاحب نے جو تناول کے ساتھ وعدے کیے تھے چھوٹے موٹے پروجیکٹس کو چھوڑ کر جو میگا پروجیکٹس کی بات کی تھی ان کا ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہے ائرپورٹ کا منصوبہ یہ اللہ کیتا ہے ائرپورٹ آجار یہ ائرپورٹ ہے ائرپورٹ تو خیر بنا نہیں لیکن کیپٹن سفتر صاحب نے جو سوئی گیس کا تناول کو توفہ دیا تھا ہمارے ایم پی اے صاحب نحین صحیح صاحب نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا یہ سنیے پنجاب میں دانش شکول کا بڑا زور تھا کیپٹن سفتر صاحب نے پنجاب کی طرح پر دانش شکول تناول میں بھی شروع کرنے کا اعلان کیا تھا اس جگہ پر دانش شکول بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ پھولنے ہمیں دانش شکول تو رہا دور کیپٹن سفتر صاحب نے تو جنورسٹی بنانے کا بھی اعلان کیا تھا لسہ نواب میں یونیورسٹی بنے گی اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ یونیورسٹی اگر لسہ میں بن جاتی ہے تو پھر کیپٹن سفتر تاہیات یہاں پہ امینے رہیں گے لیکن یونیورسٹی بھی نہ بن سکی کیپٹن سفتر صاحب آپ نے بھی تناول کی وام سے ایک وعدہ لیا تھا اور وہ وعدہ کیا تھا تناول کی وام نے اپنا وعدہ پورا کیا یا نہیں کیا اس کا ثبوت یہ ہے یہ والی ویڈیو تو آپ نے دیکھی ہوگی جہاں پہ کیپٹن سفتر صاحب ایک عام آدمی کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو موٹر وے دیا لیکن کیپٹن سفتر صاحب نے تناول کے ساتھ ایک اور وعدہ بھی کیا تھا کہ بس ہند کے راستے جو خیل ہے یہاں سے لسن آپ کو ڈائریکٹ موٹر وے کے ساتھ جوڑا جائے گا لیکن وہ بھی آج تک نہ بن سکا لسن نواب کی عوام آپ سے بہت پیار کرتی ہے لسن نوابی لسن عزاد جی جی لسن نواب یا لسن عزاد جو بھی ہے خیر لسن نواب کو لسن عزاد کرنے کے لیے یہ ویڈیو آپ کو یاد ہوگی جب ایک عادمی نے اس زمین کے مسئلے کے لیے آپ سے بات کرنے کی کوشش کی تھی اور آپ نے کیا کہا تھا خیر پچھلے وعدے تو پورے نہ ہو سکے لیکن کیپٹن سفتر صاحب آپ اور آپ کے بھائی دس سال سے تناول پہ ایم ایم ہیں آئی تناول کی صورتحال یہ ہے کہ نجوانوں کے کھیلنے کے لیے کوئی ایک گراؤنڈ بھی موجود نہیں ہے ہسپیٹرز کی صورتحال آپ کے سامنے ہے بچیوں کی یونیورسٹی تو دور پرائیمری سکول کی حالت دیکھ لیں سکولوں پہ اچھات میں موجود نہیں ہے بچے آج بھی سکولوں میں زمین پر بیٹھنے پہ مجبور ہیں اگر یہی صورتحال رہی تو عوام آپ سے بہت موجود ہو جائے گی امید ہے اگر نواز شریف یہاں پہ امینے بن جاتے ہیں تو آپ کے گیوے وعدے وہ پورے کریں گے